کیندر سرکار پروپرٹی آنرشپ کے لیے ایک قانون لارہی ہے جس میں اپنی فکر ایسٹس کے مالکانہ حق کے لیے اب اس کو آدھار سے لنک کرانا ضروری ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن بجائیں نوٹفیکشن کو آل کیجئے تاکہ آپ سے ہماری کوئی ویڈیو چھوٹ نہ جائے پروپرٹی کی خرید فروپ میں فرجی بارہ اور بینامی سمپتی سے نبٹنے کے لیے مودی سرکار بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے کیندر سرکار پروپرٹی آنرشپ کے لیے ایک قانون لارہی ہے جس میں اپنی فکر ایسٹس کے مالکانہ حق کے لیے اس کو آدھار سے لنک کرانا ضروری ہوگا اس سے زمین مکان کی خریداری میں دھوکہ دڑی روکنے کے ساتھ بینامی سمپتی کا بھی خلاصہ ہوگا پروپرٹی آنرشپ کا ڈرافت تیار ہے پانس ادسیوں کی ایکسپرٹ کمیٹی بن چکی ہے جو راجیوں سے تالمیل کرے گی زمین سے جڑے معاملے راجیوں کے ادھیکار چھیتر میں ہیں اس لیے کیندر موڈل کانون بنا کر راجیوں کو دے گا انیس راجیوں میں انڈی اے کی سرکاریں ہیں پوسیبل ہے کہ زیادہ تر راجیوں میں کانون لاغو ہو جائے گا پروپرٹی سے ادھار لنک کرانا اوپشنل ہوگا آپ لنک کرانا چاہتے ہیں یا نہیں یہ ہے آپ کی اپنی مرضی ہوگی اگر آپ نے اپنی پروپرٹی کو ادھار سے لنک کروایا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری سرکار لے گی جیسے اگر کوئی قبضہ ہے تو اسے چھڑانا معافضہ دینا آدھی یہ سب سرکار کی ذمہ داری ہوگی آپ نے ادھار سے اپنی پروپرٹی کو لنک نہیں کروایا ہے تب اس پروپرٹی کی ذمہ داری سرکار نہیں لے گی ریجسٹرار آفیس میں خسرہ نمبر کے آدھار پر اونرشپ جنریٹ کرانا ہوگا اسے پھر آدھار سے لنگ کرائیں زمین بیباد میں خود ہی مالکانہ حق ثابت کرنا پڑتا ہے صرف کاغذات کے آدھار پر ریجسٹری ہوتی ہے خریب بکری کے ٹائم دونوں پکشوں میں کیا شرطیں تیہ ہوئی ہیں سرکار ابھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیتی اس قانون میں سرکار زمین کی اونرشپ کی گارنٹی لے گی ریجسٹری مالک تیہ ہونے کے بعد ہی ہوگی سرکار خرید بکری کی شرطیں جانجے گی سمپتی پر کسی کا قبضہ ہے تو اسے خالی کرانا یا معابضہ دینا سرکار کی ذمہ داری ہوگی زمین کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوگا اس سے کوئی سمپتی اگر آدھی بھی بیچی جاتی ہے تو ریجسٹری ہوتے ہی اپ ڈیٹ ہو جائے گی پائیومیٹک سے گھر بیٹھے ہی سمپتی بیچ سکیں گے لیکن ریجسٹری میں ایک مہینے کا وقت لگے گا نیا قانون دو طریقے سے لاغو ہوگا پہلا انکریمنٹل بیشتے سمیں یا ٹرانسفر ہوتے سمیں آدھار لنک ہوگا دوسرا زلہ بار لاغو کرایا جا سکتا ہے قانون کے آنے سے مالک کو یہ فائدہ ہوگا کی بہد ہوگے دڑی سے بچ جائے گا عویت قبضوں سے سرکشہ ملے گی لینڈ ٹائٹل کرانے پر آسانی سے لون ملے گا زمین سمبندی قانونی مدد کے لیے سنگل ونڈو ہوگی ڈائریکٹ وینیفٹ ٹرانسفر لینے والے پہچانے جائیں گے اس قانون سے پروپرٹی کی سوچنائیں زیادہ ساف ستری ہو جائیں گی مالک اور سمپتی سمبندی سوچنائیں ریال ٹائم اپ ڈیٹ ہوں گی پروپرٹی سے جڑے مقدمیں کم ہوں گے کیونکہ آدھار سے لنک کے بعد جاچ آسان ہوں گی یوزنا یا نتی بنانے کے لیے سٹی کانکڑے اپ لپ دھوں گے بینامی لیندین پر روک لگانے کے لیے سال دوہزار سولہ میں کیندر سرکار نے بینامی لیندین ادھینیم انیس سو اٹھاسی پارت کیا تھا اس کے تحت بینامی لیندین کرنے پر تین سال کی جیل اور جرمانہ یا دونوں کا پرابدھان تھا کیندر کی موجودہ سرکار نے اس قانون میں سنشوڈن کے لیے سال دوہزار پندرہ میں سنشوڈن ادھینیم کا پروفتاپ کیا اگس دوہزار پندرہ میں سنشد نے اس ادھینیم میں سنشوڈن کو منظوری دے دی تھی بعد میں تتکالین راستبتی پرنم مخرجی نے اس سنشوڈن کو ہری جھنڈی دے دی اب اسی ادھینیم کو اور پختہ اور کارگار بنانے کے لیے سمپتی کو آدھار سے جڑے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے اس قانون سے جڑے سبھی طرح کی اپ ڈیٹس آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں امید ہے یہ جانکاری آپ کے کام آئے گی آپ اپنی کوشن یا سجھاو ہمیں کومنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں